ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی وکلا کی جو تھی سینر وکلا تھے بارز کے رپریزنٹیٹر سے ایک راؤنڈ ٹیبل کیا گیا منقض ہوا لاہور میں جس میں اتزاز ایسن صاحب بھی تھے اور یہ جو گول میں اس کانفرنس اس کو کہا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے اس پر یہ ان لوگوں نے جو لوگ تھے وہاں وکلا وغیرہ جس میں پھر اتزاز ایسن صاحب بھی تھے سلمان اکرن راجہ بھی تھے سپریم کورٹ بار کے پریزنٹ بھی تھے تو کیا کس طریقے سے یہ جو ایک موامہ ہے یعنی کہ جنگ کسی سیچویشن ہے اس کو کس طریقے سے سنبھالا جائے اور یہ بھی ہم کہتے چلیں کہ اس میں ایک پرٹیکلر جو سوچ کے لوگ ہیں وہ تھے تو اس میں اتزاز ایسن صاحب کی جو ناظرین انہوں نے جو باتیں کہیں اس میں کچھ چیدہ چیدہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں یہ کہا اتزاز ایسن صاحب نے کہ الیکشن ہر حال میں ہر حال میں چودہ مائی کو ہی ہوگا اور انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ چودہ مائی کو الیکشن ہوں گے پھر انہوں نے کہا جو دالتی پس آمی چیف کا جو کومنٹ ہے جو انہوں نے یہ کہا کہ نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان ہمارا پاکستان ہمیں لگا کہ بڑی ایک عام بات ہے اس کے پیشے ایک مقاعدہ ایک سوچ ہے ایک فلوسفی ہے یہ خالد مقصی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ لفظ استعمال کیا نیا پاکستان اس میں انٹریجیکٹ کیا جنرل آسم نے کہ یہ اس بحث کو چھوڑیں یہ نیا پاکستان اور پرانا پاکستان آپ میرے پاکستان اچھا 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 یہ بڑا اچھا کہ آپ نے کلیر کر دیا کہ وہ انہوں نے خود بزاتے خود نہیں کہا تھا یہ کسی کسی کی سپیچ کے اس میں کہا ہے میرا آپ آپ اس طرح کہیں میرا پاکستان یہ آپ کا پاکستان میرا پاکستان یہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ نیا پرانے کی بحث ختم کریں اس کے حتم کا کوئی وجود نہیں ہے ہمارا پاکستان یہ انہوں نے بات کی اچھا چاہیے کہ امران خان صاحب نے ویسے کل رات کو یہ انہوں نے کہا کہ جو مافیا اگر آپ ایک سیکنڈ دیں تو ہم آپ کو سنا دیں انہوں نے کیا کہا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں سپریم کورٹ پر کیوں حملہ ہو رہا ہے الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے صرف اور صرف کسی طرح امران خان نہ آ جائے واپس یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں جی تو وہ کہہ رہے جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کھڑیے اس حکومت کے پیچھے اینی کومنٹ یہ خود کہتے ہیں کہ میں فون کرتا ہوں میرے فون کا جواب ہی دیتے میں نے مذاکرات جو ہے اپنیشن سے نہیں کروئی میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کروئی ہے یہ کیا اس کے کہیں کھڑا تو ہو اس کی کوئی شناخت تو ہو کہ اس کی سوچ کیا ہے اس کی سوچ کی شناخت تو یہ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا جنرل باجوہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی جنرل فیض جو ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے جن سے یہ میٹنگ پر زائیڈ کرواتا تھا سی میں میں نے میں نے وہ میٹنگیں ٹینڈ کی ہوئی ہے سپیکر کے گھر اسٹکہ سسا کے گھر وہ میں نے میٹنگیں ٹینڈ کی ہوئی ہے ہماری اندر میٹنگ ہوئی ہو چاہی اور بار 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 والے کمرے میں جو آئی ایس آئی کے لوگ پیٹھے ہو بلکل ایسی وہ ہماری اندر کی ڈسکیشن بھی مونٹر ہوئی ہے بلکل جتی جتی سپیس آپ دیں گے جتی ملے گی جی حالانکہ اب عمران خان صاحب کی ٹیم کے جو سینئر لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں باتچیت کے لیے تیار ہیں خواجہ صاحب اسی پہ ختم ہم کرتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اب کوئی انشیٹیو لے سب تھک گئے ہیں لڑائی جھگڑوں سے یقینی طور پر آپ بھی تھک گئے ہوں گے میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ باتچی جو ہے یہ پچھتر سال کا جو ملوہ ہے جی اس میں سب نیستہ ڈالا ہوئے صرف سیاستانوں کا رولہ نہیں ہے بلکل اس میں اسٹیبشمنٹ کا رولہ ہے اس میں جوڈیسی جو ہے جوڈیسی نے دو وزیراعظم ڈسکوالیفائی کیے ایک وزیراعظم کو پانچ لگا دیا اور ایبروگیشن جو ہے جو جو ذاتی سے ڈسین تھا یوک خان کا ذاتی ڈسین تھا یایہ خان کا ذاتی ڈسین تھا جنرل زیہا کا جنرل مشرف کا کوئی انسٹیوشنل ڈسین نہیں تھے ان کے ذاتی ڈسین سے ٹیک آور کرنے کے اور ایبروگیشن کو انہوں نے انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا اس کو جسٹیفائی کیا اس کو تقدس بکشا جو ہے انہوں نے جتنا جوڈیسیلی نے 75 سال میں گھند مچایا ہے اس ملک کے اندر جو ہے ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کے اور سیاستدانوں کے ساتھ نہیں مٹھتے اس لیے اس لیے اس لیے یہ چیز یہ سیاستدان نہیں آل کر کرتے بیکنز یہ گاند جو ہے ہمارا صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے اس میں بھی بیٹھے اس میں میڈیا بھی بیٹھے اس میں بگ بزنس بھی بیٹھے یہ جو بگ بزنس کی بھی پیٹنیج ہوتی ہے تو یہ جتنے بھی سٹیک ہوترس ہیں یہ مل کے ایک سوشل کانٹریکٹ نیا جو ہے اس کو تشکیل دے بہت اچھی بات ہے خواجہ صاحب آپ لوگ کوئی ایکشن بھی لیں گے یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی یہ تو بریکنگ نیوز ہو گیا کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹ نیا بننے کی ضرورت ہے سب کو ضرورت ہے اس میں تو خواجہ صاحب آپ سے پھر انشاءاللہ بات ہوگی بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا دیکھیں یہ جو نئے عامی چیفہ ہیں ان کے حوالے سے جو پاکستان کی سیاست میں ایک اتنا تناؤں ہے ان کو ان کی طرف دیکھا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کا رول ہونا چاہیے کبھی کہا جاتا ہے نہیں کبھی کہتا ہے کہ جی جو ڈیڈ لوگ ہے پولیٹیکل اس میں ان کا ایک رول ہو سکتا ہے تو جو کل انہوں نے باتیں کی جو جیسے کہا کہ جو قوم جو عوام ہے وہ ممبا ہے یعنی کہ پاور کا فاؤنٹن ہیڈ آف آل اتھولٹی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو الیکٹیڈ لوگ ہیں وہ متعین کریں جیسے آپ نے کہا کہ راستہ آگے جانے کا تو جو الیکشنز کی بات ہے اس پر آپ کو کچھ اندازہ ہوا یا کچھ آپ کی پارٹی کا یہ خیال آیا کل کی جو ان کی تقریب تھی اس کے بعد کہ بھئی یہ روخ ہے یا یہ روخ ہے کچھ اس پر آپ کہیں گے دیکھیں آپ کی پچھلی بات سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر اس ملک میں جب تک ہم سزا جزا نہیں کریں گے تو یہ ملک اسی طریقے سے چلے گا سزا جزا تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ٹھیک بات کی اگر سیاستدان اس ملک کو اگر ہم ایک اپنی قوم کو اپنی ملک کو اگر ہم بے فاورڈ نہیں دیں گے تو کون دیں گے ہم اگر ان کی طرف دیکھیں اور ہم بولیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف ہم سب کو بٹھائے گا اور ہمارے فیصلے وہ کرے گا پھر سیاستدان کی کیا ضرورت ہے اس ملک میں پھر ان کو ہی پھر ان کو ہی دے دیں اسی لئے ہماری پارٹی نے پاکستان بیپس پارٹی نے یہ فیصلہ گیا تھا اپنی جو ہماری سینئر لیلیشپ کی میٹنگ کی اس میں بھی فیصلہ ہوا تھا اور اس کے بعد جب گولڈن جوگلی منائی جا رہی تھی اس کی اپنا آئین کی اس میں پریزنٹ زداری صاحب نے بھی اور بلاور بٹو زداری صاحب نے بھی اس پر زور دیا نے ایک تین روزنی کمیٹی بنائی ہے اپنے سینئر وائس چیئرمن کی قیادت میں یوسف رضاگلانی صاحب کی قیادت میں جس میں نوید کمر صاحب ہیں اور کائرہ صاحب ہیں اور انہوں نے شازین بکتی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے کل نشہ سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اور سیشن تھا تو اس وجہ سے وہ کافی لیڈ فارغ ہوئے دوبارہ بھی وہ باقی پولٹیکل لیڈر صاحب بھی میٹنگ کریں گے پہلے اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لیں گے پھر ہم جا کر جو ہے اپوزیشن کے ساتھ بات چیز کریں گے جو اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں بیٹھ رہے تو ہم بیٹھیں گے پولٹیکل ڈسکشن ہوگی جس میں پاکستان کی حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی الیشن پر بھی ڈسکشن ہوگی سارے چیزوں پر ڈسکشن ہوگی اور ہم ہی لوگ ہیں اگر ہم اس ملک کی عوام کو بے فاورڈ نہیں دیں گے تو پھر سب سے پھر اگر اس پورے ڈیڈ لوگ میں پورے اس سسٹم میں اگر کسی کو نقصان ہوگا تو وہ پولٹیکل فورسس کوئی ہوگا بے شک یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہہ دیا اور بالکل یقینی طور پر سچ بھی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو باتچیت جو کہہ رہے ہیں آپ تو اس کی کلھا ٹائم لائن ہے اچھی بات ہے کہ شروع ہوگے یہ باتچیت لیکن ابھی ارجنسی بھی بہت ہے اور ابھی عید کی بڑی لمبی بریک ہے تو کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ کچھ نہیں ہوگا عید بریک میں اور یہ بات جا کے اور دس پندرہ دنوں کے بعد آگے بڑھے گی نہیں ہمارے جو کمیٹی ہے اس کی اوپر لگی ہوئی ہے اور غاربان عید کی چھٹیوں میں بھی کچھ دن ہیں اس دوران بھی کچھ پولٹیکل پارٹی سے ساتھ میٹنگ کریں گے عید کے بعد بھی کریں گے سیاستدانوں کی کیا عید بریک ہوتی ہماری تو عید پہ بھی سیاست ہوتی تو یہ ایسے کوئی عید بریک نہیں ہے ہم عید میں بھی اگر کوئی ہوا تو ہم پولٹیکل پارٹی اس کے ساتھ بیٹھیں گے ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد جلد اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کریں ان کو اس پہ قائل کریں ماظرین پاکستان بھی بس پارٹی نے بھی جب ہم نے پی ڈی ایم بنائی تھی بلال بودو زداری صاحب کے انیشیٹ افتال پارٹی سکانفرنس کا اس کے بعد ہمارے اختلافات بڑھ گے ہم نے پی ڈی ایم چھوڑ دی لیکن اس کے بعد وجود بھی دیکھیں ہم نے ہمیشہ اس کو قائل کیا شروع شروع میں جب پچھلی پارلیمنٹ بنی تھی ہماری تیادی جماعتوں نے کہا تھا کہ ہم حلق نہیں لیں گے ہم نے قائل کیا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک رول پلے کرنا ہے اور آج دیکھیں اس کی رول کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ استیفے دے دیں ہم نے کہا استیفے آخری حربہ ہے اور آج اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم نے دم اعتماد کی تحریک کمیاب کی آج پی ٹی ای کے لوگ جنہوں نے استیفے دی ہیں یا جنہوں نے اسمیلیں تھوڑی ہیں واپس آنا چاہ رہے ہیں ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں بلکل اور جیسے آپ نے کہا کہ آرمی چیف ان معاملات کو سلجھا نہیں سکتے سلجھائیں گی تو پولیٹیکل فوسز ہی سلجھائیں گی بہت شکریہ کنڈی صاحب ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم اس ایشو پر آئیں گے جس کے حوالے سے آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں پیغام ملتے رہتے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہے اور آپ لوگ اس کی نشاندہ ہی نہیں کرتے بریک کے بعد آتے ہیں سٹے ویڈ آس